السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مہترم میں حافظ وانیزوی آپ کی خدمت میں نیو بیڈو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین مہترم علامہ حافظ سعید حسین نیزوی صاحب نے دو اہم ٹاپک پر جو ہے وہ بہت بڑی باتیں کی ابھی آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتا ہوں سب سے پہلے ناظرین مہترم میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ علامہ حافظ سعید حسین نیزوی صاحب نے یہ واضح کہا ہے کلیپی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے علامہ حافظ سعید حسین نیزوی صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب یہ جو سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے حکومت جو ہے اس کے حق میں نہیں آ رہی نہ امداد کر رہی ہے لیکن جب جناب ان کی اپنی باریہ ہے کیوں خرید و فروخت کرنے کی باریہ ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ اربو روپے آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان غستاخ ملکوں سے جناب امداد مانگ رہے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے دل جو ہے وہ دکھائے ہیں اور اس سارے کام کے پیچھے جناب ان کا ہاتھ ہے اور ان کا یہ سارا کیا ہے اور جناب یہ اب جناب انہی سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے قریب رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک اہم توپی پر آپ سے بات کروں گا یہ سب سے پہلا ریاست کا ہی کام ہے اور ریاست کی اگر مشین بھی استعمال ہوتی تو لوگوں کا اتنا نقصان بھی نہ ہوتا اور لوگ اس وقت اتنی مشکل میں ہی نہ ہوتے بلکہ بہت سارے ریکاور ہو چکے ہوتے لیکن ریاستیں یہاں نہیں ہیں یہاں ریاستیں ماں جیسے نہیں ہیں بلکہ ریاستوں کو تو اگر ان کو خرید و فروخت کا وقت ہو تو ان کے پاس اربو روپے ہیں پی ایس خریدنے کے لیے سینیٹرز خریدنے کے لیے لیکن قوم پر لگانے کے لیے وقت ہو تو یہ بہر بیرون ملک سے امداد مانگتے ہیں یہ جناب ان غستاخ ملکوں سے امداد کی توقع رکھتے ہیں جنہوں نے جناب ہمارے دل بھی دکھائے ہیں اور یہ سارا کچھ کرنے میں انہی کے کردار ہے جنہوں نے ہم پر یہ مسلط کیا رہے ہیں اور ناظرین محترم ایک بار پھر جو ہے وہ گنڈا گردی حکومن نے دکھائی ہے کہ بول نیوز پر جناب بندش جو ہے وہ لگا دی ہے ان کے کیمرے پر اور اس پر جو ہے علامہ سادھ حسین امیدی صاحب نے کہا ہے کہ بول نیوز کی جو بندش ہے اس کو ختم کیا جائے جو لوگ حق کی بات کو آگے لے کر جاتے ہیں آپ ان کا جناب کیمرہ بند کر دیتے ہیں تو اس طرح بلکل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس بات کی جو وضاحت ہے وہ بول نیوز چینل نے جناب خود کی ہے آپ وہ بھی جو ہے وہ ملازم فرما لیں امیر تحریک لبائک پاکستان حافظ سادھ حسین رزوی نے بھی بول نیوز کی بندش کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بول پر پابندی ازادی صحابت پر حملہ ہے زبردستی کی زبان بندیاں حکومت وقت کے لیے نقصان دے ثابت ہوں گی پیمرہ بول نیوز کے خلاف اپنا نوٹفیکیشن فوری باپس دے حافظ سادھ حسین رزوی نے پیمرہ سے بول نیوز کی نشریات بحال کرنے کے احکمات بھی جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا